اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لفاق آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ کریم آپ سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیں اور اچھی صحت کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں میری پیاری بہنوں بائیوں اور بہت پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے ہمیں اللہ پاک نے مسلمان گھروں میں پیدا کیا ہمیں ہر پل اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے اللہ پاک ہمارے دین کو سلامت رکھیں ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں اور اللہ کریم سب گھروں میں سب مسلمانوں کے گھروں میں آسانیہ پیدا فرمائیں اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھیں آج کا ہمارا جو وظیفہ وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہئے کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ افضل ترین دن ہے سب دنوں سے افضل ہے ہمیں اس دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہئے زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور اللہ پاک کا فرمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جمعہ کے دن جو انسان سرہ کحف پڑے گا اس کو اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک نور اس کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا جو اس کی حفاظت کرے گا اس کے گھر میں غر برکت رکھے گا اور اس نور کی بدولت اس کو اللہ پاک بہت ساری مشکلوں سے بچائیں گے اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھیں گے تو ہمیں جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑنا چاہیے اور سرہ کحف کی تلاوت کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو جب جمعہ کی آزان ہو جائے تو مسجدوں کی طرف عبادت کے لئے دوڑو تو اس لئے ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ جمعہ کے دن مسجد میں جا کے نماز ادا کریں اور نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک پڑھیں جس میں سرہ کحف کو سب سے پہلے پڑھیں تو آپ دیکھئے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے اس کی فضیلت سے اللہ رب العزت آپ کے گھروں میں کس قدر سکون دیں گے اور آپ کے ہر کام میں اللہ پاک آسانیہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دیں اللہ پاک کے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق دیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیے درود پاک پڑھنے کی توفیق دیں آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ